اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں حکیم محمد شباز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج ہم موجود ہیں سرسبز و شاداب جگہ پہ تو یہاں پہ آج ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے انجیر کا دراخت یہ دیکھیں انجیر کا دراخت ہے ناظرین تو قرآن کریم کے اندر مبارک دراخت کے نام سے جانا جاتا ہے قرآن کے اندر کئی جگوں پہ اس کا ذکر آیا ہے تو انجیر صحت کے لئے بہترین دوا ہے اور بہترین گزہ بھی ہے سال کے اندر دو مرتبہ اس کے اونپر پھل لگتا ہے یہ دیکھیں یہ پھل لگا ہوا ہے ابھی یہ نیا نیا پھل جو ہے اس کے اونپر لگ رہا ہے تو بہترین چیز ہے ناظرین یہ انجیر تو کھانے میں جو ہے بہت زیادہ اس کے بینفٹ ہیں پیٹ کو نرم رکھتے ہیں قبض کو دور کرتے ہیں ہیپیٹیٹس کا علاج ہے بوہ سیر کا بھی علاج ہے جگر اور میدے کو جو ہے یہ فال کرتے ہیں کھولتے ہیں اور درست کرتے ہیں میدے کو ریپیر کرتے ہیں بوہ سیر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو تو بوہ سیر میں بہترین زبردست کارگل ثابت ہوتا ہے بوہ سیر کا علاج ہے ناظرین یہ تو سات دانیں پانی میں بگو کے استعمال کریں شام کے ٹائم بگو دیں جیر کے سات دانیں اور صبح کے ٹائم جو ایک کھا لیں ناشتے کے ساتھ ہی تو زبردست اور بہترین بینفٹ ہیں اس کے فیدے ہیں لا جواب دراخت ہے مبارک دراخت ہے اگر بوہ سیر ہے تو پچاس گرام پھٹکڑی پیس لیں پوڈر کر لیں اور گرم تووے کے اونپر روٹی کے پکنے جیسا تووہ ہو یعنی کہ جس طرح روٹی ڈالی جاتی ہے گرم تووے پہ اتنا ٹمپریچر ہونا چاہیے تووے کا پھر پچاس گرام پھٹکڑی پوڈر ڈال دیں اوپر آدھا گھنٹہ آگ جلائیں پھٹکڑی جس ٹائم پھلا بن جائے کشتہ ہو جائے آدھے گھنٹے کے بعد اتار لیں روٹی بن جائے گی پھٹکڑی کی پھر پھٹکڑی پیچ لیں پوڈر کر لیں پوڈر کرنے کے بعد چنے کے دانے کے برابر تین ٹائم دہی میں دودھ میں پانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں دہی میں زیادہ فیضہ دے گی ایک ہفتے کے اندر اندر ہفتے سے پہلے پہلے بوسیر جو ہے جار سے ختم ہو جائے گی ویسے ایک ہفتہ استعمال کر لیں تو انجیر جو ہے یہ جوڑوں کا درد بھی ختم کرتا ہے یوریک ایسڈ بھی ختم کرتا ہے یوریا بھی ختم کرتا ہے اور چہرے کا جو کلر ہے یہ اس سے صاف ہوتا ہے سکیننگ کے پرابلم ہیں کیل ہیں چھائیاں ہیں یہ بلکل جل سے ریموو ہوتی ہیں خارش ہے چمبل ہے پرانی سے پرانی تو یہ بھی جو ہے اس سے صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ مصفی خون ہونے کے قرآن یہ جسم کو صاف کرتا ہے اور بلیڈ کو صاف کرتا ہے گڑھدے کو طاقت دیتا ہے پوشت کو جو ہے طاقت دیتا ہے کمر اس سے مضبوط ہوتی ہے پیٹ اس سے صاف ہوتا ہے جتنی پرانی سے پرانی قبض ہو چاند دین استعمال سے جو ہے قبض رفع ہو جاتی ہے اور اگر بال گر رہے ہیں تو بال گرنا بھی جو ہے اس سے بند ہو جاتے ہیں ویٹامین ہوتا ہے ایک زنک زنک کی جس ٹیم جو ہے کمی ہوتی ہے تو پھر یہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو زنک کی کمی کو یہ انجیر جو ہے پورا کرتا ہے بھروسہ مند دوا ہے بھروسہ مند گزا ہے تو مبارک درخت ہے زیتون کا جس جگہ زیتون کا ذکر آیا ہے وہاں انجیر کا بھی ذکر آیا ہے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے انشاء فرمائے ہیں ہم نے جنت کے اندر انگوروں انجیر اور زیتون کے باغ لگائے ہیں تو تینوں چیزیں مبارک ہیں استعمال کرنی چاہیے ہیں جلد کا جتنا پرانے سے پرانا مسئلہ ہے کیل چھائیاں داگ دبے صاف نہیں ہو رہے تو یہ چند دنوں کے اندر صاف ہو جاتے ہیں جلد کے لئے بہترین چیز ہے اور جوڑوں کے درد کے لئے جوڑوں کے درد کا جو ہے یہ پین کیلر مانا جاتا ہے کیونکہ خون کافی وافر مقدار میں پیدا کرتا ہے تو اس لئے جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے سکینہ ان کے جتنے بھی پرابلم ہیں وہ اس سے ایستا ایستا جو ہے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے تمام تر بیماریوں سے شفاہ مل جاتی ہے خلاصی ہو جاتی ہے چھٹکارہ مل جاتا ہے سیعت ہو جاتی ہے تو ناظرین یہ تو تھے انجیر کے فیاد اب تک کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے اپنا بھی خیار رکھیں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اگر اچھی لگ گیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں